قرآن تھانا چھتر کے سیمریا گاؤں میں دو دن پہلے کچھ لوگوں نے ایک یوک کو مار پیٹ کر گھائل کر دیا تھا جس کے بعد یوک کو گھائل عبستہ میں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا لیکن دو دن بعد یوک کی موت ہو گئی جس سے آخر سید پر انہوں نے بیچ جراحے پر چکا جام کر دیا اور تھانا دیکش پر عارف لگانے لگے کہ پیڑت لوگوں کا ایمفائی ایس سو سنگدھاروں میں نہیں درج کیا گیا اور نہ ہی دبنگ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے آج انہوں نے چکا جام کیا ہے ہمارا بھائی کو راہوں سے گھاؤ جا رہا تھا اسے راستے میں روک کے اور یہاں بھبو پاڑے ہو گیا ہے جو کیا ہے لڑکین نے مارا ہے ہمیں چاہتے ہیں کہ یہاں کا انسو کا توابلا ہو اور ہوای ہونی چاہیے کس لئے چکا جام کیے ہیں آپ نے ہمارے بھائی کو مارا گیا ہے کس کیس وجہ سے مارا گیا ہے ہم لوگ تو تھے نہیں ساتھ میں وہ کوراہوں سے گھر جا رہے تھے پریجنوں کی مانگ ہے پیڑت پریبار کو آرسک سہتہ دی جائے اور آروپی لوگوں کے اوپر ہتیا کا مقدمہ درج کر انہیں سلاکھوں کے پیچھے بھیجا جائے ہمارناتھ کے لڑکین ہیں پینٹو کوراہوں سے گھر جا رہے تھے تراؤں منڈی کے پاس بلاک والی روڈ پر کچھ لوگوں دوارا تین چار لوگ مل کر ان کو جواری مارے اور اس کے بعد ان کو بھرتی کریا گیا ہے آج ان کے مرتب ہو گئی اور قرآن اسپیٹر دوارہ دھارہ تین سو تین سو تیس اور پانسو چھو لگایا گیا ہے جو کی واجیب نہیں ہے سنگت دھاراو میں اچھی دھارائیں لگا کر ان کے خلاف کارنونی کاروائی کی جائے چککا جام کیا گیا ہے اس لیے کہ پریوار گریب ہے اس کو آرثیق سہایتہ پردان کیا جائے اور لوگوں کو جو کی دوسری ہیں ان سے کیا مانگ رہے گی یہاں جو کھڑے ہیں ان سے کیا مانگ رہے ہیں ان سے ہماری مانگ یہ ہے کہ سنگت دھاراو میں ان کے خلاف کارنونی کاروائی کی جائے کٹھو اور یہ جو گریب پریوار ہے اس کو آرثیق سہایتہ پردان کیا جائے اور اس پیٹر قرآن کا یہاں سے ترنت عبادلہ کر آیا جائے پولیس کے دم پر گنڈا گردی نہیں چلے گی پولیس کے دم پر گنڈا گردی نہیں چلے گی پولیس کے دم پر گنڈا گردی پولیس کے دم پر گنڈا گردی پولیس کے دم پر گنڈا گردی